موسیقی اور بلا آئیکن کو لازمی پرس کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیئے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جیسیم کا ایک شارٹ اور بیو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جیسیم ایک یورپین سٹینڈرڈ ہے جسی انیشیل کے ایک سنگل سٹینڈرڈ سٹرکچر کے طور پر مطارب کرائی جاتا جس کی ڈیوئرپینٹ نائنٹین ایٹی ٹو میں سٹارٹ ہوئی تھی اور سب سے پہلے دیجیل کورنشل سسٹم نائنٹین نائنٹی ون میں لانچ کیا جاتا جیسیم دو طرح کی پرکونسیز پر کام کرتا ہے جیسا کہ جیسیم نائن ہنڈرڈ اور جیسیم ایٹین ہنڈرڈ اس کے علاوہ اگر ہم ملٹیپل ایکسس سکیمز کی بات کریں تو جیسیم میں ایو ڈی ایم اے اور ٹی ڈی ایم اے کی کمبینیشن یوز ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم بینڈویٹ کو 200 کلو ہرٹس کے چینلز میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک یونٹ ٹائم میں آٹ ٹی ڈی ایم اے سٹارٹس بنیں گی جیسا کہ نیچے ڈائیگرام سے ظاہر ہے اس کے علاوہ جیسیم کی پوری تفصیل ہم نے پریوئیس دو لیکچرز میں دیکھی ہیں یہاں پر اس ڈائیگرام میں 2G سے 3G تک کی ویلویشن دکھائی گئی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو بات سے ایک ہے آئی ایس نائنٹی فائب یا سی ڈی ایم اے والے سائٹ کا بات اور دوسرا ہے جیسیم والے سائٹ کا بات اگر جیسیم والے سائٹ کو ہم دیکھیں تو جیسیم سے سسٹم دو طرح کے سسٹم پر اپگریڈ ہوا ہے ایک ہے اچھ سی ایس ڈی اور دوسرا ہے جی پی آر ایس جی پی آر ایس سے کچھ اپریٹرز پھر اچ کی طرف گئے ہیں اور کچھ ڈپ جو سی ڈی میں کی طرف گئے ہیں یاد رہیں کہ اچھ سی ایس ڈی جی پی آر ایس اور اچ کے سارے 2.5 جی میں آتے ہیں یا پھر اگر ہم اس کو نام دے دے تو کچھ اپریٹرز اچھ سی ایس ڈی کو دو جی میں اور کچھ 2.3 جی میں شمار کرتے ہیں پھر جی پی آر ایس کو 2.5 جی اور اچ کو 2.7 جی میں شمار کرتے ہیں حیثیہ سی ایس ڈی کے بعد ہم ڈیو سی ڈیو میں کی طرف مو کر گئے 3G کی طرف اگر ہم دیکھیں تو جی سیم والا جو سائٹ ہیں اس میں سے ہمارے پاس ڈیو سی ڈیو میں آتی ہیں اے جاتی ہیں اور ڈیو سی ڈیو میں آ جاتی ہیں اب اسی اوریشن کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں جو کہ جی سیم سے ڈیو سی ڈیو میں کی طرف کیا ہے جیسے کہ ہم نے پریویس سائٹ میں لے گاتا کہ کچھ اپریٹرز جی ایس ایم سے ایچ سی ایس ڈی کی طرف چلے گئے ہیں اور وہاں سے یا تو ڈاریک ڈیو سی ڈی میں کی طرف یا پھر جی پی آر ایس کی طرف اچھ سے ہو کر ڈیو سی ڈی پی کی طرف گئے ہیں تو اگر ہم ٹکنیکل ایولیویشنز کی بات کریں تو جی ایس ایم میں ہمارے پاس 9.6 کے بی پی ایس ڈیٹا ریٹ ہوتا تھا ایک ٹائم سلاٹ کیلئے یاد رہے کہ ایچ ایس ڈی ہائی سپیڈ سرکٹ سوچ ڈیٹا کا ایبلیویشن ہے یہاں پر ہمارے پاس میکسیموم ڈیٹا ریٹ پر سلاٹ 14.4 کے بی پی ایس ہے جو کہ جی ایس ایم کے ڈیٹا ریٹ سے زیادہ ہے لیکن ارکیٹکچر جی ایس ایم سے طور ساتھ ڈیپرنٹ اس لحاظ سے ہے کہ جی ایس ایم میں آٹھ ٹائم سلاٹ یوز ہوتے تھے جبکہ ایچ ایس ڈی میں چار ٹائم سلاٹس یوز ہو رہے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس چار سلاٹس کا ٹوٹل ڈیٹا ریٹ 57.6 کے بی پی ایس بن جاتا ہے جو کہ ریل ٹائم کے اپلیکیشن کے لیے ایک اچھا ڈیٹا ریٹ ہے ایچ ایس ڈی کی اینپیشنسی میں ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ بیسٹ ہوتے تھے اور اس وجہ سے یہ جی پی آر ایس کی طرح پاپولر نہیں ہوا اس وجہ سے بہت سارے اپریٹر نے ایچ ایس ڈی کو سکپ کر کے ڈاریک جی پی آر ایس پر چلے گئے اگر ہم جی پی آر ایس کی بات کریں تو جی پی آر ایس کی ایگریویشن جنرل پیکٹ ریڈیو سرویسز ہیں ٹیپیکل ڈیٹا ریٹ ہمارے پاس ایک سو پندرہ کے بی پی ایس ہیں اور میکسیمم تیوریٹیکل ڈیٹا ریٹ ہمارے پاس ون سکسٹی کے بی پی ایس من جاتی ہیں اس کا سب سے بڑا پیدا یہ تھا کہ اس نے جی سیم کے آٹھ ٹائم سلارٹس والے میتھٹ کو ایٹ آٹ کیا تھا اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہاں پر ریسورسز ہمارے پاس ویسٹ نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس میں سی پی ہمارے پاس وریابل ڈیلیز کے آنے کے بہت زیادہ چھانسز تھے ایچ ایبریویشن ہے انڈہانس ڈیٹا ریٹس پر گلوبل ایویویشن جو کہ آٹھ ٹیس کے مادلیشن سکیم کو یوز کر رہے ہیں ایچ میں ہمارے پاس شارٹ دسٹنس پر ڈیٹا ریٹ 3 ٹائمز بڑھ جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اگر لانگ رین جو تو ہم پھر واپس جی سیم والا مادلیشن سکیم جو کہ جی ایم ایس کے تا یوز کرتے ہیں صحیح اس کے آٹھ ٹائم سلارٹس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ریٹ 473.8 کے بی پیس بن جاتی ہے اب ہم اس سلائنڈ میں کچھ ڈیٹیل دیکھیں گے جی پی آر ایس کے جی پی آر ایس کی جی پی آر ایس اگریویشن ہے جنرل پیکٹ ریڈیو سرویسز کے جو کہ ایک پیکٹ بیسٹ نیٹورک ہے یاد رہے کہ جی ایس ایم ایک سرکٹ بیسٹ نیٹورک تھا یہ ایک اچھا ڈیٹا ریٹ پروائیڈ کر رہا تھا لیکن نان ریال ٹائم اپلیکیشنز کیلئے جیسا کہ ای میل سرویسز پیکسس اور ایس ایمیٹرک ویب روزنگ وغیرہ اس کے علاوہ یہ سنگل ریڈیو چینل آور ٹائم سلاٹ کو ملٹیپل نیٹورک یوزرز کی درمیان شیئر کرنے کو سپورٹ کر رہا تھا اگر ہم سب سے لاسٹ والے پائنٹ کو دے گے تو جی پی آر ایس نے جیسٹ ایک پیکٹ سوچ نیٹورک کو ایکزسٹنگ جی سیم کی اوپر اور لے کر دیا ہے اس طریقے سے ہمیں جی سیم کی ارکیٹیکچر میں کوئی چینلز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہمیں دو ایکسٹرہ پوائنٹس لگانے پڑیں گے اس سلایڈ میں ہم جی پی آر ایس کی کچھ چیدہ چیدہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ مارڈولیشن ہمارے پاس جی مسکے ہی تھا جو کہ جی سیم کا تھا سیمبل ریٹ تو سیونٹی کلو سیمبلز پر سیکنڈ تھا اور مارڈولیشن بیٹ ریٹ بھی تو سیونٹی کلو بیٹس پر سیکنڈ تھا ڈسکسٹی کے بی پی ایس بن جاتا ہے ڈسکسٹی سے ڈسکسٹی سے ڈسکسٹی سے ڈسکسٹی سے ڈسکسٹی سے ڈسکسٹی کے درمیان ڈیوٹیکل ہوتا ہے اس ڈیگرام میں جی سیم جی پی آر ایس کے ارکیٹیکچر کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اگر ہم ارکیٹیکچر کو غور سے دیکھے تو تقریباً یہ سیم آرکیٹیکچر ہے جو کہ جی سم کا ارکیٹیکچر تھا لیکن یہاں پر ہمارے پاس چینجز صرف اینڈ پوائنٹ پر آ جاتی ہیں جہاں پر ہمارے پاس دو جی سم اور جی سم ڈیٹا بیسز لگائے گئے ہیں اس جی سم ٹارک پی سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس جی سم یوز ہوتا ہے پر ڈیٹا سرویسز کیلئے جی سم کی طرح سے ہی یہ ڈیٹا بیسز سے ایتنکیشن وغیرہ کرواتی ہیں اور اس کے بعد اگر پیکٹ نے نیٹورک سے باہر جانا ہے تو گیٹوائے جی سم کی طرف اس کو پیجا جاتا ہے اس سلائیڈ میں اج کی ڈیٹیل کو بتایا گیا ہے یاد رہے کہ اج ابریویشن ہے انہیمس ڈیٹا بیٹس پار گلوبل ایوریویشن اج اس ایڈ آن جو جی پیاریس جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جی پیاریس ایڈ آن ہے جی سم کی اوپر یہ آٹھ بیس کے مادریشن سکیم کو یوز کرتا ہے گوڈ کنڈیشن میں اگر ہمارے پاس چینل کی کنڈیشن اچھی ہو تو ایڈ بیس کے مادریشن یوز کرتا ہے جس سے ہمارے پاس ڈیٹا ریٹ 3 ٹائمز بڑھ جاتی ہے چونکہ ایڈ بیس کے مادریشن میں 3 بیٹس پر سیمپل ٹریول کرتے ہیں جبکہ جی میں سکیم ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا 1 بیٹس پر سیمپل ٹریول کرتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس تیوریٹیکل ڈیٹا ریٹ 433 شہرے جی کے بیس پر سیکنڈ بن جاتی ہیں پریکٹیکل ہمارے پاس 384 کے بیس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ ہوتا ہے مادریشن بیٹریٹ ہمارے پاس 810 کے بیس پر سیکنڈ اور ایچ کا سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 9 ڈیپرینٹ مادریشن کوڈنگ سکیم یوز کر رہا ہے ایم سی ایس ون سے لے کر ایم سی ایس نائن تھا جن میں کچھ کوڈنگ سکیمز گوڈ چینل کنڈیشن پر کچھ ورس چینل کنڈیشن پر اور کچھ ایوریچ چینل کنڈیشن پر یوز ہوتے ہیں جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو ایم سی ایس ون سے پور جی میں سکے یوز کرتے ہیں جو کہ ورسٹ کنڈیشن کے لیے ہوتے ہیں جبکہ ایم سی ایس فائب سے رہ کر نائن تک ایٹ بیس کے مادریشن یوز کر رہے ہیں جبکہ کچھ چینل کنڈیشن کے لیے پر یوز کیا جاتا ہے اس مقصد کیلئے کہ کون سا کوننگ سکیم کس ٹائم پر کس چینل کی اوپر یوز کرنا ہے ایج ایک لنک ایڈاپٹیشن الگوریتم یوز کرتا ہے پر ٹائم سلاٹ ڈیٹا ریٹ ہمارے پاس 59.2 کے ویپیس ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہم 400 تریشہ ریچے کے ویپیس پر سیکنڈ تیوریٹیکل ڈیٹا ریٹ اچھیو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس گوٹ کنڈیشن پر ٹیکنالوجی ٹرانزیشن کی بات کرے تو اس صورت میں ہمیں نیو ہینڈ سیٹس ٹرمینل ایکوپمنٹس اس کے علاوہ بیوٹی ایس میں ہمیں ایڈیشنل ہارڈ ویرز کی ضرورت ہوتی ہیں جبکہ کور نیٹ ورک ہمارے پاس سیمپی رہتا ہے اس کے بعد ہم موگ کریں گے 3G کی طرف لیکن ہم اے دیکھ بھی ہیں کہ 3G کیوں ضروری ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ بینڈ ویٹ بڑھنے سے ہمارے پاس نیو ایڈکیشنز کیلئے راہ ہموار ہو جاتی ہیں اگر ہم کنزیومر کے سائٹ سے دیکھیں تو ایک نیٹ ورک سے کنزیومر کو کیا چاہیے ویڈیو سٹریمنگ ان کو چاہیے ٹی وی برادکاسٹنگ ویڈیو کارز ویڈیو کلیپس نیوز میوزک سپورٹس انہینسڈ گیمک چیٹ لوکیشن سرویسز وغیرہ یہ ساری یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم بزنس کی طرف دیکھیں تو ایک بزنس کو کیا چاہیے ہائی سپیڈ ڈیلی ورکنگ وی پین ایکسیس ویڈیو کانفرنسنگ ریال ٹائم پینانچل ان پرمیشنز یہ سارے چیزیں ایک گوڈ بزنس کو رن کرنے کیلئے ضروری ہیں تاکہ پاسلے ہمارے پاس کم ہو جیسا کہ ویڈیو کانفرنسنگ ہم اگر بات کرے تو اگر ایک آپس اسلام آباد میں ہیں اور دوسرا پشاور میں ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم آن لائن ویڈیو کانفرنسنگ کر لے بجائے اس کے کہ ہم پوری اپنی کمی گاڑی بجوا دے اپنے ایمپلائیس کا ٹائم کے ساتھ ساتھ پیول وغیرہ خرچ کرے اگر ہم دوبارہ سے ایوریویشن والے پات کی طرف آ جائے تو جیس ایم والا پات ہم نے تقریبا جیس ایم بھی پڑھا جی پی آر ایس بھی پڑھا ساتھ پڑھا ایچ بھی پڑھا ایچ ایس ٹی ایس ڈی وغیرہ کی ہو دے دیں اب ہم مو کرتے ہیں ڹی ایوبیویس ای ایم تی ایس کی طرح ڈ ایس ایک ارکیٹیکٹر ہے جو کہ ڈ ای ایویل ایویویویے میں کو اس ای ایئر انٹرپیس یوز کرتا ہے ای ایویوییویویس ای بریویشن ہیں یونیورسل موبائل تیلیپون سروسز کا یہ ایک یونی اویورپین ورجن ہے 3G کا جو کی جی اس ایم سے اپلیٹ کرتا ہے یوں ٹی اس کو 3G پی پی یا تر جنریشن پارنرشپ پروجیکٹ میں سٹینڈرائز کیا جاتا جس میں سے وو سی ڈیو میں کو ایزا ایر انٹرپیس یوں ٹی اس کی لیے ایڈاپٹ کیا جاتا یاد رہے کہ وو سی ڈیو میں ہائر بٹ ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے لیوہ یہ 5 مگا ہٹس کی پینڈرٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے یوں ٹی اس کا ریٹ آرائیٹ رورل ایریاس کیلئے ون پورٹی پور کے بی بیس پر سیکنڈ اربن ایریا کیلئے 384 کے بی بیس پر سیکنڈ اور 2 میگا بیٹس پر سیکنڈ اینڈور اور لو رینج کمیونکیشن کیلئے ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اس ڈیاغرام میں یوں ٹی اس کے ارکٹیکچر کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اگر ہم اوپر والے سائٹ کو دیکھیں تو یہ بلکل اسی طرح سے ہے جو کہ جی سیم ایچ اور جی پی آریس کا آرکٹیکچر تھا جہاں پر ہمارے پاس اس جی ایس ان جی جی ایس ان لوگارہ لگے گئے لگے ہوئے تھے اگر ہم نیچے والے سائٹ کو دیکھیں تو صرف ہمارے پاس یوزر ایکوپمنٹ میں یو سیم آ گیا اور بیس ٹیشن میں ہمارے پاس آر این ایس آ گیا یاد رہے کہ ریڈ میں نوٹورک سب سسٹم تو ہمارے پاس آر این ایس رنس میں ہمارے پاس یوٹران حوتا ہے جو کہ نوٹ بی اور آر این سی پر مشتمل نوٹ ی کے وہی کام ہیں جو کہ bts کے کام ہوتے ہیں لیکن یہ Cherip data beiden defendhhhh có powerwork کرتا ہے. بیسی کے ہی سو Speechfish data pickets کو放ارڈ کرنے کی لئے وہی ساعر پریشن کرتے ہیں چہیسی جو bc ؟ مری دیکھتی ہیں انٹری gideز کا deliberately شخص کا ایک کام ہے سب سے پھلی ہمارے پاس Skills negatives ہے جو کہ یوزر کے ٹرپ کو سوچنگ اور روٹنگ کے پنکشنز پروائیٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یوٹران ہے جو کہ یو ایم ٹی ایس ٹی ریل ریڈیو ایکسس نیٹورک کی ابریگیشن ہے یوٹران ایر انٹرپیس پروائیٹ کرتا ہے یوزر ایکوپمنٹ کو اس کے بعد یوزر ایکوپمنٹ ہے جو کہ ایر انٹرپیس کا ایک کونٹر پارٹ ہے جس میں ہمارے پاس یو سم ہوتے ہیں اور یہ ڈاریک نوٹ بی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اگر یوٹران کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ وائیڈ بینڈ سیڈیو میں ٹکنالوجی کو ایر انٹرپیس کے طور پر یوز کر رہا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ یوٹران میں موجود پیسٹیشنز کو نوٹ بی کا جاتا ہے اور بی سی کو آر این سی یا ریڈیو نیٹورک کنٹرولر کہتے ہیں نوٹ بی کے پنکشنز میں ہمارے پاس ایر انٹرپیس ٹرانس میٹر اور ریسیور کیلئے ماردولیشن اور ڈی ماردولیشن سکیمز اور چینل رکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ سکیمز وغیرہ کے پنکشنز پر پام کرتا ہے جبکہ آر این سی میں ریڈیو ریسورس کنٹرولنگ چینل لوکیشنز پاور کنٹرول سٹنگز ہینڈ ور کنٹرول وغیرہ سائپرنگ سگمنٹیشن مطلب سارے وہ کام جو کہ جی سیم میں بیسی پروائیڈ کرتی تھی یہاں پر آر این سی پروائیڈ کر رہی ہے لیکن یاد رہے کہ یہ جیٹا پیکٹس کیلئے ورکس پروائیڈ کر رہے ہیں تو انٹیس کا فریکونسی سپیکٹرم نائیٹین ٹوانٹی ایٹی میگا ہرس تک اپ لنک میں اور ٹونٹی وان ٹن میگا ہرس سے ٹونٹی وان سیونٹی میگا ہرس تک ڈون لنک میں ہے یاد رہے کہ اپ لنک اور ڈون لنک کے پاس الگ الگ 60 میگا ہرس کا بینڈویٹ موجود ہے اس ٹیبل میں جی سیم سے ڈیو سی ڈیو میں تک کہ ٹرانزیشن کو کمپیر کیا گیا ہے اگر ہم چینل بینڈویٹ کی بات کرے تو جی سیم ایچ سیس ڈی جی پیاریس ایج وغیرہ سب کا چینل بینڈویٹ 200 کلو ہرس تاں جبکہ ڈیو سی ڈیو میں کا بینڈویٹ 5 میگا ہرس ہے ڈوپلیکسنگ میں سب اپلیٹی ڈوپلیکسنگ ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں ان پرسٹیکسر چینج کی اگر ہم بات کرے تو تقریباً سب آرکیٹیکچرز کی لیے کچھ نہ کچھ ساپویر اور ہارڈویر چینجز کی ضرورت تھی ایچی پیاریس اور ایج میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں اس جی سن اور جی جی سن کی ضرورت تھی لیکن ڈویو سی ڈیو میں میں چونکہ ہمارے پاس بینڈویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس وجہ سے ہمیں کمکلیٹ بیس ٹیشن کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے نیو سپیکٹرم صرف ڈویو سی ڈیو میں میں آئیتا باقی سب میں نو نو ہیں ایج اور ڈویو سی ڈیو میں کے لیے ہمیں نیو ہینڈ سیٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے اگر ہم اس ایولیویشن پاتھ کو دیکھیں تو ایک سائٹ ہمارے پاس آئیس نائنٹی فائیف وارہ سائٹ ہے جو کہ سی ڈیو میں بیس ملٹیپل ایکس سکیمز آرکیٹکچر پر بیسٹ ہے اس وارے پاتھ سے ہم سب سے پہر آئیس نائنٹی فائیف میں تھے پھر اس کو تھوڑا ساڑی گولیپ کر کے آئیس نائنٹی فائیف اے بنایا گیا جو کہ وہ بھی ٹو جی میں تھا پھر آئیس نائنٹی فائیف بی جو کہ ٹو پانٹ ٹائپ جی تھا اور یہاں سے ہم سی ڈیو میں ٹو توزنڈ وان آرکیٹی ون ایولیویشن ڈیٹا اپٹرمائزڈ اور سی ڈیو میں ٹو توزنڈ تری آرکیٹی سسٹم کی تب چلے گئے یاد رہیں کہ یہ تینوں سسٹم ٹری جی سسٹم میں شمار ہوتے ہیں یہاں پر اس سلائیڈ میں سی ڈیو میں آئیس نائنٹی فائیف بی سسٹم کی سپسیپک گولیویشن ڈیو بتائی گئے اگر ہم دے گئے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آئیس نائنٹی فائیف اے سسٹم تھا جو کہ 9.5 کے بی پیس پر سیکنڈ تا جس کو آپریٹ کر کے آئیس نائنٹی فائیف اے بنایا گیا جس میں ٹیٹاریٹ 14.4 کے بی پیس پر سیکنڈ بن گیا یاد رہا ہے کہ سیم آئیس نائنٹی فائیف اے کے کور نیٹ ورک کو سی ڈیو میں 2000 جو کہ 3 جی ایک سسٹم تھا اس میں ریوز کیا گیا اس کے بعد ہم آئیس نائنٹی فائیف بی کی طرف چلے گئے اور کچھ آپریٹرز آئیس نائنٹی فائیف اے سے ڈاریک ون آرٹی ٹی سسٹم کی طرف چلے گئے ون آرٹی ٹی ایک سنگل کیریئر آرٹی ٹی سسٹم بھی کے لاتا تھا جو کہ پسٹ پیس تھا 3 جی سسٹم کا اس کی سب سے امپورٹن بات یہ تھی کہ اس میں سے ہم ایزی لی کو ایکزسٹ کر سکتے تھے آئیس نائنٹی فائیف اے سسٹم کو ریلیز زیرو کا میکسیمم ڈیٹاریٹ 144 کے بی پیس تھا جس کو ریلیز اے میں 384 کے بی پیس تک بڑھائے گیا یاد رہے کہ دونوں ریلیز زیرو اور ریلیز اے میں سیم آرکیٹیکچر آئیس نائنٹی فائیف کا یوز ہو گیا تھا سیڈی میں 2001 ایوی ڈی او یا ایوارڈ ڈیٹا اپٹرمائز ترڈ پیس تھا سیڈی میں ایولیویشن تو 3 جی میں اس میں والکام ہائی ڈیٹا ریٹ یا ایچ ڈی آر کے سٹینڈرائز ورجن کو یوز کیا جاتا یاد رہے کہ ایچ ڈی آر میں تی ڈی اے میں کے کمپننٹس کو سی ڈی اے میں کے کمپننٹس کی نیچے ایڈ کیا جاتا اس لیے یہ ایک بہتر میتھر ثابت ہوا ہائیلی ایسومیٹریک ہائی سپیڈ ڈیٹا اپلیکیشنز کیلئے جس سے ہمارے پاس سپیڈ میکسیموم 2 میگا بیٹس پر چھتی گئی دوسری بات یہ تھی کہ یہ نیو سپیکٹرم کو اور ایکزسٹنگ سپیکٹرم دونوں کو یوز کر رہا تھا لیک آف ڈی مانڈ کو جیسے اس کی ڈیولیپمنٹ کو روک دیا جاتا اب ہم سپریٹلی ہر ایک ارکیٹکچر کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس تھا آئیس نائیٹی فائب سی ڈی اے میں جیسا کہ ہمیں بتا ہے کہ آئیس نائیٹی فائب سی ڈی میں بیسٹ ٹیکنوجی تھی جس کو پرکام کممیونکیشن نے نائنٹین ایٹیز میں ڈیولپ کیا تھا جیسا کہ پہلے لیکچرز میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ سی ڈی اے میں ایک سپریٹ سپیکٹرم کممیونکیشن ہے جو کہ ملیٹری اپلیکیشنز میں یوز ہوتا ہے یہاں پر سپریڈنگ کے لیے ڈاریکٹ سیکونس میتھڈ کو یوز کیا جاتا ہے یاد رہے کہ سپریڈنگ کوٹ کو سوڑو رینڈوملی جنریٹ کیا جاتا ہے ریسیور آلیڈی نون میتھڈ کے ذریعے سے اپنا کوٹ دوبارہ جنریٹ کرتا ہے اور اپنے جنریٹ کی ہوئے کوٹ کے ذریعے سے میسج کو ایکسٹریک کرتا ہے سپریٹ سپریٹ فرم سگنل کا سب سے بڑا ڈسیڈوانٹیچرل اپیشنسی ہے جو کہ ایک نیرو بینڈ ٹرانسپیٹر کے مقابلے میں بہت کم ہے آئی ایس نینٹی فائب سی ڈی میں بیسٹ سسٹم 1.25 میگا ہرٹ سی ڈی میں چینل پر وائس اور ریٹا کمیونکیشن کرتا ہے ہر یوزر کے لیے سی ڈی میں چینلز یونیک ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ایک یونیک جنریٹ کی ہوئے سوڈو رینڈم کوٹ کے ذریعے سے کوٹ کرتے ہیں اس لیے سی ڈی میں چینل ملٹیپل یوزر کے وائس چینلز اس کے لیے پائلیٹ سنکرونائزیشن پیجنگ اور کنٹرول چینلز ہوتے ہیں ریسیور اپنے کرسپانڈنگ سکنل کو اپنے جنریٹ کی ہوئے پین سکونس کے ذریعے سے پوریلیٹ کرتا ہے یاد رہے کہ یہ یونیک کورڈز یوزر کو اللہ کرتے ہیں کہ وہ سیم پرکنسی پر سمنٹینیسلی کمیونکیٹ کرسکے جس سے سی ڈی میں بیسٹ سسٹم ہائیلی سپیکٹرل اپیشنٹ بن جاتا ہے آئی ایس نائنٹی فائیو سسٹم میں ٹوٹل بینڈویٹھ کو سکسٹی پورٹ چینلز یا پین کورڈز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے جن ویسے کچھ چینلز کو کنٹرول کیلئے اور باقی چینلز کو وائس اور ڈیٹا کی کمیونکیشن کیلئے سمال کیا جاتا ہے یاد رہے کہ ایس نائنٹی فائیو سسٹم کا ٹروپورٹ 9.6 کے بیپیس پر سیکنڈ تھا جس کو بعد میں ایمپروو کر کے 14.4 کے بیپیس کیا گیا جو کہ آئی ایس نائنٹی فائیو سسٹم تھا آئی ایس نائنٹی فائیو بی میں ایک یوزر کو ایک ٹائم پر آٹھ ریپک چینلز آسائن کی جاتے تھے جس سے ٹروپورٹ 115.2 کے بیپیس بن جاتا تھا نائنٹین نائنٹی سیون میں سیڈی ایو میں ڈیویلیپ گروپ یا سیڈی جی نی سیڈی ایو میں ون کے نام سے ایک ٹریڈ مارک کو ریجسٹر کر دیا جو کہ ایک ٹو جی سسٹم تھا اور آئی ایس نائنٹی فائیو سٹینڈرڈ پر بیسٹ تھا جاتے ہیں آئی ایس نائنٹی فائیو سسٹم کی طرف تو آئی ایس نائنٹی فائیو کو سیڈی ایو میں نے نائنٹین نائنٹی فائیو میں پہلی مرتبہ انٹریڈیوز کیا تھا جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اس کو سیڈی ایو میں ون کا بھی نام دیا جاتا یاد رہے کہ جنریشن کے لحاظ سے یہ سیکنڈ جنریشن میں شمار ہوتا ہے یہ پروٹین پوائنٹ پور کے بیپیس ٹیٹا ریٹ کو سپورٹ کر رہا تھا اور یہ سرکٹ سوچ وائس کیلئے استعمال کیا جا رہا تھا چینل کوڈنگ کنوریوشن کوڈنگ کے ذریعے سی کی جاتی تھی اور مارڈریشن ٹکنیک بیپیس کے یوز کر رہا تھا اب ہم آجاتے ہیں آئی ایس نائنٹی فائیو بی کی طرف آئی ایس نائنٹی فائیو بی آئی ایس نائنٹی فائیو ای کا ایک ایوارڈ ورزن ہے لیکنکہ ٹو پائنٹ فائیو جنریشن میں شمار ہوتا ہے اشاریہ دو کے بیپیس تھا جو کہ پریکٹیکلی سکسٹی پور کے بیپیس پر سیکنڈ تک ایکسپیرینس کیا جا چکا تھا ہر یوزر کو آٹھ پاروارڈ یا ریورس چینلز اسائن کی جاتے تھے جس سے ہمارے پاس ڈیٹا ریٹ بڑھ جاتا اس کے علاوہ یہ آئی ایس نائنٹی فائیو اے کی طرح ہی کنوریوشن چینل کوننگ سکیم یوز کرتے تھے جبکہ مادولیشن ٹکنیک یہاں پر کیوں پیس کے دی پریکٹیکلی سکر رہا تھا یاد رہے کہ سی ڈیو اے ٹو تہوزرن میں بینڈویٹھ وہی ون پائنٹ ٹو فائپ میگا ہرٹس پر چینل تھا جو کہ آئی ایس نائنٹی فائیو کا تھا اس کے علاوہ اس کی سب سے ایمپورٹن بات یہ تھی کہ یہ آئی ایس نائنٹی فائیو ہے جو کہ سی ڈیو میں ون سسٹم تھا اور آئی ایس نائنٹی فائیو بی کے ساتھ بیک وارڈ کمپیٹیبل تھا اس طریقے سے اگر یوزرز ٹو جی یا ٹو پائنٹ فائیو جی سے ٹری جی پر چینج کرتے تو ہمیں بیس ٹیشنز وغیرہ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی اس کے بعد ٹری جی پی پی ٹو نے اس کو ایز ایس نائنٹی سٹینڈرائز کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے اس سلائیڈ میں ہم سی ڈیو میں ٹو توزنڈ کا ٹری جی کے سب پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سی ڈیو میں ٹو توزنڈ تری جی کی طرف مو کر گیا تھا تو سب سے پہلے سی ڈیو میں نے سی ڈیو میں ٹو توزنڈ ون آرٹی ٹی سسٹم مطارب کر آیا تھا جو کہ پس ٹری جی ایر انٹرپیس تھا سی ڈیو میں کی طرف سے یاد رہے کہ اس کو ون آرٹی ٹی اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ یہ ہر یوزر کو سنگل ون پائنٹ ٹو پائیپ میگا ہرٹس چینج کر رہا تھا آرٹی ٹی کی ایبریویشن ریڈیو ٹرانسویشن ٹکنالوجی ہے ون آرٹی ٹی سسٹم کا ڈیٹا ریٹ تین سو سب کے وی پیس تھا جو کہ پریکٹیکلی ایک سو چوالیس کے وی پیس تک پہن جاتا تھا لیکن مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے یہ ڈیٹا ریٹ ایک سو چوالیس کے وی پیس سے کم بھی ہوتا تھا ان پرامیٹرز میں نمبر آف یوزرز ویلاسٹی آف یوزر اور پروپرگیشن کنڈیشنز فاملتے ہیں اس کے علاوہ نمبر آف یوزرز تقریباً ڈبل ہو گئے تھے دوجی سیڈیو میں سٹینڈرڈ کے مقابلے میں اس کے ساتھ ساتھ یوزر کا بیٹری ٹائم بھی تقریباً ڈبل ہو جاتا اگر ہم ریکوائٹ چینلیز کی بات کرے تو بیکبون نیٹورک میں ایڈوانس سابٹوئرز اور بیسٹیشن کی اوپر نیو چینل کارڈز کی ضرورت تھی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ پیز آف سیڈیو میں ٹو تاؤزنٹ جو کہ ون ای وی یا ون ای وارڈ کے نام سے مشہور ہوا تھا اس میں ایج ڈی آر پیکٹس کو اگزسٹنگ آئیس نائنٹی فائب آئیس نائنٹی فائب بھی اور سیڈیو میں ٹو تاؤزنٹ نیٹورک کی اوپر اور لے کیا جاتا جو کے بعد میں کالکام نے اس کو مزید موڈیفائی کر کے ڈبل ہو سیڈیو میں کے ساتھ بھی بیک وارڈ کمپیٹیبل بنا دیا اس کے دو ٹائپس تھے ون تا ون ای وی ڈی او جو کہ ایوال ڈیٹا آن لی کے نام سے مشہور ہیں جو کہ سیڈیو میں اپریٹرز کو یہ اپشن دیتا تھا کہ وہ صرف ڈیٹا چینلز کو انسٹال کریں دوسرا اپشن ایوال ڈی وی تا جو کہ بریویشن ہے ایوال ڈیٹا آنڈ وائز کا یاد رہیں کہ ایوال ڈی وی کی ڈیولپمنٹ لے کا ڈیمانڈ کی وجہ سے روک دی گئی تھی ون ایوال میں بیسٹیشن میں 1.25 میگا ہرٹس کے چینلز انسٹال کی جاتے تھے جو کہ 2G اور 2.5G میں بھی یوز ہوتے تھے جبکہ ایوال ڈیٹا آنڈلی سٹینڈرڈ میں جو کہ صرف ایکسٹرا ڈیٹا چینلز انسٹال کی گئے تھے ڈیٹا یوزرز کی دیئے اس وجہ سے ہمارے پاس ڈیٹا ریٹ 2.4 میگا بیٹس پر سیکنڈ تک پہنچ گیا تھا لیکن پھر بھی ایکچول ڈیٹا ریٹ ہمارے پاس کافی کم تھا 3G سیڈیو میں 2000 کا ترڈ پیس سیڈیو میں 2003RTT سسٹم تھا یاد رہیں کہ یہ سیڈیو میں کی طرف سے ایک ایکچول 3G آرکیٹیکچر تھا 3RTT کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک یوزر کو ایک ٹائم پر 3 چینلز آسائن کرنے ہیں 3 چینل آسائن کرنے سے ایک یوزر کا ٹوٹل بینڈویڈ 3.75 میگا ہرز بن جاتا ہوتا تھا جس پر میکسیمم 2 میگا بیٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ پاسیبل ہو جاتا تھا اب یہ 3 چینلز کس طریقے سے آسائن ہوں گے اس کے دو طریقے تھے پہلا طریقہ یہ تھا کہ اپریٹر 3 ایڈجیسن چینلز ایک یوزر کو آسائن کرتے ہوتے تھے جبکہ دوسرا یہ طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی 3 اویلیبل 1.25 میگا ہرز کے چینل کو سیملٹینیسلی ایک یوزر کو آسائن کر دیا جاتا تھا اگر ہم WCD میں کے ساتھ سیڈیو میں 2000 کی ایوریویشن 2 3G کو دیکھ لیں تو سیڈیو میں 2000 ایک لیسٹ کاسٹلی میتھٹ تھا اس کمپیر تو WCD میں کیونکہ اس ایڈیو میں 2000 کے 3G اور 2G ورجنز میں سے تقریباً سیم سپیکٹرم سیم بینڈ ویٹ آر اپ ایکوپمنٹس اور ایر انٹرپیس پریم ورک تقریباً سیم یوز ہو رہا تھا اس ٹیبل میں ون ای وی ڈی وی اور یونٹی ایس سسٹمز کو کمپیر کیا گیا ہے اگر ہم پیک دیٹا ریٹ کی بات کریں تو ون ای وی ڈی وی میں میکسیمم ڈیٹا ریٹ 3.07 2 میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے جبکہ یونٹی ایس میں 2 میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے چینل بینڈویت 1.25 میگا ہرڈز ڈی وی میں جبکہ 5 میگا ہرڈز یونٹی ایس میں ہے سپریڈنگ ریٹ ڈی وی کا 1.2288 میگا چپس پر سیکنڈ جبکہ یونٹی ایس کا 4.096 میگا چپس پر سیکنڈ ہے اگر ہم سپیکٹرم کی بات کریں تو ڈی وی کا سپیکٹرم سیم ہے جو کہ آئیس نیٹی فائب کا تھا جبکہ یونٹی ایس میں پچھلے ورڈنز کے مقابلے میں سپیکٹرم کوٹری چینڈ ہے جو کہ 5 گیگا ہرڈز ہے کمپیٹی بریٹی کی بات کریں تو ڈی وی بیک ورڈ کمپیٹیبل تھا اپنے پریویس ورڈنز کے ساتھ جبکہ یونٹی ایس بیک ورڈ کمپیٹیبل نہیں تھا اور یہ سب سے بڑا را بیک ہے یونٹی ایس بیس سسٹمز کا اگر ہم ڈیپلائمنٹ کنپیگریشن کی بات کریں تو یونٹی ایس میں ڈاریک سپریڈنگ کو پارورڈ اور بیکورڈ چینلز میں یوز کیا جاتا ہے جبکہ ڈی وی ہے ڈی ایس اور ملٹی کیریئر دونوں سسٹمز کو پارورڈ میں یوز کرتا ہے لیکن ریورس لنک میں صرف ڈی ایس کو یوز کیا جاتا ہے یونٹی ایس 2002 میں ڈیولپ ہوا تھا جبکہ ڈی وی 2003 میں ڈیولپ ہوا تھا ڈی وی کو امریکہ اور پار ایسٹ ایشیا کے ممالک میں یوز کیا جاتا رہا ہے جبکہ ڈیونٹی ایس یورپ پیسپک اینڈ ریسٹ آف دہ ایشیا کے ممالک میں یوز ہو رہا ہے اس ٹیبل میں سی ڈی میں بیسٹ سسٹم کے ایولیویشن کو کمپیر کیا گیا ہے یاد رہیں کہ آئیس 95A آئیس 95B سی ڈی میں 2001RTT اور سی ڈی میں 2001EV سب 1.25 میگا ہرٹس کے فریکونسی سپیکٹرم یوز کر رہے تھے جبکہ سی ڈی میں 2003RTT میں 3.75 میگا ہرٹس کا چینل یوز ہو رہا تھا دوپلیکسنگ کی بات کریں تو سب ایوریڈی دوپلیکسنگ میتھڈ یوز کر رہے تھے انفرسٹرکسر چینج میں بھی جہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ ہمیں صرف بیسی اور بیٹی ایسز وغیرہ میں نیو ساپویر انسٹال کرنے کیلئے چینجز کرنے پڑھ رہے تھے نیو سپیکٹرم سی ڈی میں 2003RTT کیلئے تھا لیکن یہ بھی میں بھی آپشن میں تھا کیونکہ اگر ہم 3 ایڈیسنڈ چینل آسائن کر دیں تو صورت میں ہمارے پاس بیڈویڈ 3.75 میگا ہرٹس ہو جاتا اگر ہم نیو ہینڈ سیٹس کی بات کریں تو ہر ایک آرکیٹکچر میں تقریبا ہمیں ہینڈ سیٹ میں کچھ نہ کچھ نیو ساپویرز وغیرہ یا ہارڈ ویر وغیرہ کی چینجز کرنے پڑتے اور اس طریقے سے ہر ایک میں ہمیں نیو ہینڈ سیٹ کی ضرورت تھی آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ایولیویشن پرام 3G ٹو پورجی کو ڈسکس کریں گے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے کمنٹ کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بلائکن کو لازمی پریس کرے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں